محمد نوازشیف صاحب کو کیوں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ وہ لادلے کا سٹیٹس ہٹانا چاہتے ہیں اسی میں ہی تو ان کی جیت ہے اور یہی ان کی فتح ہے پاکستانی تاریخ دیکھیں تو وہ لادلے نہیں ہیں وہ انوکھے لادلے ہیں جن کو ہر مرتبہ کھیلن کو چاند مل جاتا ہے اٹھ ہفتوں کے لیے جیل سے گھر جانا لادلے لندن جانا ڈیل کے تحت لادلے وہاں مفرور مجرم ہو کر آئینی اور قانونی طور پر حکومت گرانا پھر حکومت بنانا پھر سارے فیصلے کرنا یہ کسی اور کو شرف حاصل ہے واپس آنا رسک فری واپس آنا لادلے ووٹ کی عزت دو دفن ہو چکا خود دی دفن آیا تھا انہوں نے ہم سب مسائل کا حل ہیں ہم عرستو ہیں قابل ہیں اور وہ سولہ مہینوں میں بدترین حکومت بھگتا گئے پفامس لیس بیانیاں لیس لیکن اس کی کوئی مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ہمیں آف داریکارڈ کہتے تھے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ساتھ کیا جناب اس وقت ان کو انتخاب مل جانا تھا اور مذاکرات کے نتیجے میں نہیں جی بلکل ایسی کوئی بات نہیں تھی ان کی حکومت کیا پی ڈی ایم نے اس لئے گرائی تھی کہ وہ ان کو مہینے کے بعد انتخابات دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف اس ٹیم سسٹم کا لارلہ بنا ہوا ہے اور ہر کیس نواز شریف کے معاف ہو رہے ہیں نواز شریف کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے وزیراعظم بننے کے لیے مکمل سہولت کاری بھی کی جا رہی ہے ارشاد بٹی نے آج لائف شو میں نواز شریف کے لارلہ ہونے کا سارا پول کھول دیا اور سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ کون نواز شریف کو لارلہ بنائے بیٹھے ہیں آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی انصاف کے اندر سے ہی آوازیں بھی اٹھنے لگیں جو کے بعد میں درست بھی ثابت ہوئیں تو بٹی صاحب یہ مان لیا جائے کہ اگر اس وقت مذاکرات ہو جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتے جی آپ کی اجازت سے صرف چند جملے اگر آپ اجازت دیں تو لارلہ پن پہ میں بھی کہہ سکوں میرے محبوب قائد آج کا لارلہ ہیں اور اس حوالے سے بڑی چے میں گوئی ہیں اور وہ خود بھی ڈان کی سٹوری سٹوری کے مطابق اپنا لارلہ پن کا لیبل ہٹانا چاہتے ہیں دیکھئے میرے محبوب قائد کو پتہ نہیں کیوں محمد نوازشیف صاحب کو کیوں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ وہ لارلہ کا سٹیٹس ہٹانا چاہتے ہیں اسی میں ہی تو ان کی جیت ہے اور یہی ان کی فتح ہے پاکستانی تاریخ دیکھیں تو وہ لارلے نہیں ہیں وہ انوکھے لارلے ہیں جن کو ہر مرتبہ کھیلن کو چاند مل جاتا ہے آئی جے آئی ان کے لیے بنی آئی جے آئی وہ لارلے اسگر خان کیس وہ لارلے این الیکشن کے درمیان دو تائی اکثریت چاہیے مل گئی وہ لارلے جدہ جانا ڈیل کے تحت لارلے واپس آنا ڈیل کے تحت لارلے آٹھ ہفتوں کے لیے جیل سے گھر جانا لارلے لندن جانا ڈیل کے تحت لارلے وہاں مفرور مجرم ہو کر آئینی اور قانونی طور پر حکومت گرانا پھر حکومت بنانا پھر سارے فیصلے کرنا یہ کسی اور کوئی شرف حاصل ہے واپس آنا رسک فری واپس آنا لارلے یہاں ایسی واپسی کے پچھتر سالہ تاریخ میں کوئی اس کی گوائی میں ملتی لارلے واپسی پر ریلیف پر ریلیف لارلے ایم کیوم باپ الیکٹبلز اور سارے ان کی جھولی میں گر رہے ہیں لارلے اور اس کے بعد بینظیر بھٹو سہبہ سے لے کر خوشید شاہ تک سارے اور یا بینظیر بھٹو سے بلاول بھٹو تک سارے یہی گلے کر رہے ہیں کہ لادلے وہ ہیں اور بیانیاں ان کو ان کے پاس ہے کوئی نہیں لیکن ان کو بیانیاں کی ضرورت بھی کوئی نیاب ووٹ کی عزت دو دفن ہو چکا خود ہی دفن آیا تھا انہوں نے ہم سب مسائل کا حل ہیں ہم ارستو ہیں قابل ہیں اور وہ سولہ مہنوں میں بدترین حکومت بھکتا گئے پفامس لیس بیانیاں لیس ہیں لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں اب آجائیے عمران خان صاحب پر عمران خان صاحب جو ہے تین مرتبہ سیریس مذاکرات کی عمران خان صاحب کے پاس آفر تھی اور تینوں مرتبہ عمران خان صاحب نے ٹھک رائی پچیس مئی کو وہ اگر لانگ مارچ لے کر نہ آتے تو حکومت جا چکی ہوتی اور سنا جا رہا ہے کہ تقریر لکھی جا چکی تھی حالانکہ اس کے بعد جو سارے کام پی ڈی ایم نے کیے تھے وہ کیسے کر پاتے لیکن بہرحال یہ بھی سنا جا رہا ہے پھر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ایک سیریس مذاکرات کی بات ہوئی لیکن انہوں نے توڑ دی پھر الیکشن تاریخ پر جو ساد رفیق کہہ رہے ہیں اس پر بھی قریب قریب پہنچ گئے تھے لیکن ایک مہینے کا وہ درمیان میں نہ ہوا عمران خان صاحب نہ مانے جو غلطیاں کی آج جو لگ رہے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہے ایک تو قومی اسمبلی سے نکلنا غلطی دوسرا فوج کو غدار میر جعفر میر صادق اور جس کا نتیجہ نو مئی نکلا وہ غلطی تیسرا دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا غلطی مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ہمیں آف دا ریکارڈ کہتے تھے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ساتھ کیا اور اس کے اور یہی ہوا کہ وہ نظام تو اسمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا یہ غلطی تھی نہیں اس سے تو اور اگر اس طرح آئیں تو وہ تو محمود خان کو وزیر اعلیٰ کیپی لگانا جبکہ وہ ہوتا ہے نا جب ٹیم جیت رہی ہو کپتان تبدیل کرنا پرویز خٹک بیتر چوائز تھے وہ یہ محمود خان اسمان بزدار پلس تھے اور پھر جیسے اسمان بزدار صاحب نے ساڑھے تیم سال بھگتائی منجی ٹھوکی طریقہ انصاف کی وہ پھر اوپر مرکز میں پندرہ بندے ٹوٹل ہم شروع جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان کے گورنس کے ان کے پفامس ان کے وعدے ان کے دعوے ان کے نعرے ان کی سارا وہ گنواتے تھے اور پندرہ بندے انہوں نے لگانے تھے وہ پندرہ بندے نہ لگا سکے ٹوٹل پندرہ بندے انہوں نے لگانے تھے پھر ایک جو وہ لگا جو پورا صورتحال لگی وہ یہ تھا کہ وہ جو اپنے اتحادی اور جو اپنے باقی سارے تھے ان کو ساتھ لے کے نہ چل سکے تو اس طرح تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنس کی ہیں پفامس کی ہیں وعدوں کی ہیں دعووں کی ہیں لیکن جو مین تھی وہ یہی غلطیاں تھی کہ قومی اسمبلی سے نکلنا میر جعفر میر صادق اور دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا یعنی نظام سے خود کو آؤٹ کر لیا اگر سوچئے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں ان کی حکومت ہوتی وہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی تھے موجود ہوتے اور ایک اس لڑائی میں نہ پڑتے جس میں ان کی آخر ہار نہیں تھا تو آج وہ ریلیونٹ ہوتے آج وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتے نظام میں اور آج یہ حال نہ ہوتا نہ پارٹی کا نہ ان کا ٹھیک ہے عامر علیہ السلام صاحب باقی غلطیوں کی تو ہم بات کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے جیسا کہ ابھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا اور ابھی مرادرہ کا سوٹ آپ نے سنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مذاکرات کی بات کی ان کے لیے ہی دروازے بند ہو گیا آپ کی خیال میں یہ طرز عمل ہی تھا جس نے نقصان پہنچایا اور یہ غلط تھا جو بھی ہوا بٹی صاحب کی گفتگو کے دو پہلو ہیں پہلا نواز شریف کس قدر نکمے تھے اور دوسرا کہ کس قدر عمران خان اہل ترین تھے تو پھر تو چونکہ یہ لوگ سارے جگالی کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ نیا پاکستان کتنا اچھا ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے خان صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں اب جو انہوں نے ان کی طاقت کے مراکز بتائے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لارہے تھے ظاہر ہے جب ایک شخص کو بتایا جائے کہ تم نے فیصلے کرنے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طرح سے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ بھی ساتھ کھڑی ہے اسٹیبشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے اور پھر سب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئے ہم کیا کریں کہ ایک اتنا پاکستان میں لائک فائک آدمی آپ نے بٹھایا ہے جو صرف سوشل میڈیا کیونکہ یہاں پہ بیچا ہوئی جاتا ہے کہ کسی کے نوکر کی بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس نے حکومت کی اور پاکستان کا بیڑا اس نے پار کر دیا آپ کو اندادہ ہے کہ جتنے کرزے پچھتر سال میں نہیں لیے اس کا پچھتر فیصد خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں لیے لیے چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بیانیاں بیچنا جانتے تھے اور ہمارے دوست وہ بیچتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو لیکن سوشل میڈیا بکے پاکستان کی فوج رہے نہ رہے اور پاکستان کے ادارے رہے نہ رہے لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کا پاورفل بیانیاں ہوننا چاہیے اثر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ پلین پروگرام تھا نہیں آپ جیسی محبت کسی شخص کو نہیں ملی کسی وزیر آدم کو نہیں ملی کہ آپ صرف کرتے جائیں ہم آپ کا ساتھ دیتے جائیں گے اگر یہ کام کسی بھی وزیر آدم کو مل جائے اب شہباز شریف کے اوپر بلکل ٹھیک غصہ ہوتا ہے لوگوں کا بھی کہ جناب آپ نے پرفارم نہیں کیا کیونکہ اس ملک کو اگر وہ ڈیفارٹ کرا دیتے پھر کہہ دیتے جی سب کچھ ٹھیک تھا کیونکہ خواہش شریلنکہ بنانے کی تھی اگر وہ پاکستان بچانے میں لگ گئے ان کا قصور ہے اڈار صاحب کا انہوں نے تکبر سے دعوے کیے جو ان کے گلے پڑ گئے ڈالر کی صورت میں نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب عمران خان صاحب نے عالمی دنیا کے ساتھ کیا ہوا معایدہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ یعنی عمران خان اور آئی ایم ایف کا معایدہ نہیں تھا وہ حکمود پاٹستان کا معایدہ تھا اسے انہوں نے تھوڑا بجلی پیٹرول گیس کی قیمتیں کم کی لوگوں کو دلخوش کیا اور ایف کی بیانیاں چورن بیچتے رہے تو وہ مقبول ترین ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں میار ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے بھئی اس سوشل میڈیا نے پاکستان کو کہاں لاؤ کے کھڑا کیا ہے اسی سوشل میڈیا کے اوپر مافیاں بھی مانگتے ہیں کہ ہاں ہم سے نو مائی کی گلتیاں ہوئیں شاہم احمود قریشی نے سپریم کورٹ سے نکل کے وہاں پہ کہا دا بھئی انہیں آنا تو عدالتوں سے ہے نواز شیف بھی عدالتوں سے ہی آئیں گے اگر وہ الیکشن لڑیں گے جب تک اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ دو سزائیں ان کی موجود ہیں اتر قازمی صاحب آپ کیا کہتے ہیں مذاکرات کی آفر کو ٹھکرا دینا عثمان بوزدار کو وزیرعالہ لگانا اور پھر اس بات پر ڈٹے رہنا اور پھر یہ فراغ ہوگی والا اگر کسی حکومت نے کوئی غلطی کی ہے اور حکومت صحیح نہیں چلی تو اس کا فیصلہ پھر انتخابات میں ہوتا ہے اب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی انتخابات آ رہے تھے اور قومی اسیمبلی سے نکل گئے ایک اسیمبلی انہوں نے دو اسیمبلیاں توڑ دیں تو یہ کوئی آئین میں کہے کیا آئین کے منافع تھا اس میں آپ بتا دیں ایک بھی ایسی چیز ہو جو معورائی آئین ہو جن دوستوں نے سولہ ماہ حکومت کی انہوں نے کیوں ایک دو دن پہلے اسیمبلی توڑی اسیمبلی کی مدد پوری ہونے دیتے اس لیے کہ ان کو ٹائم چاہیے تھا پھر نوے روز میں بھی انتخابات نے ہوئے تو یہ کہنا کہ جناب اس وقت ان کو انتخاب مل جانا تھا اور مذاکرات کے نتیجے میں نہیں جی بلکل ایسی کوئی بات نہیں تھی ان کی حکومت کیا پی ڈی ایم نے اس لیے گرائی تھی کہ وہ ان کو مہینے کے بعد انتخابات دے دیں گے بھئی آپ نے تو آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہونے دیئے تو آپ نے اس کو کس طرح الیکشن ہونے دینے تھے تو یہ صرف سرہ سر باتیں ہیں آپ بھی دیکھ لیں وفاق کے اندر بھی نوے روز میں انتخابات نہیں ہو رہے اور آپ کس طریقے سے موزد عدالت نے انتخابات کی ڈیٹ لے کے دیئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوزار بائیس میں انتخابات ہو جانے تھے بھٹی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ عدم اعتماد کے بعد جب نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئین ایف نکلنے کا فیصلہ کیا اور استفعہ دے دیئے وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور یہ ایک جمہوریت کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جمہوریت سیولیہ نامریت ہے جمہوریت کہاں ہے اس کو تو چھوڑیے آپ سمجھتے ہیں بھٹی صاحب کہ آپ جو اگلا انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ غیر متنازع ہوگا مجھے ذرا شارٹ کومنٹ دیجئے گا میپس وقت کم ہے نہیں میں صرف ایک دو جملے بول رہوں یہ بڑا ضروری ہے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں لیکن ایک مرتبہ پھر بڑا ضروری ہے کہ سات ملاقاتیں ہوئیں سات پوائنٹ وہ رکھے عمران خان صاحب ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں نہ توڑوں تو ان سات کو چھوڑیے تین پوائنٹ صرف وہ پرویز علائی اور مونس علائی کے جو عمران خان صاحب سے وہ ملے اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ نمبر بان اگر ہم دونوں صبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے دیکھ لیجئے آج دوسرا پوائنٹ کہ اگر ہم دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہوگا دیکھ لیجئے تیسرا انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے دونوں صبائی اسمبلیاں توڑ دیں پھینٹیاں لگیں گی تشدد ہوگا مارک اٹھائیاں ہوں گی پرچے ہوں گے اور ہمارے جو آئیے ایک جہاں ہمارے بیٹھے ہوئے حکومت نہیں رہے گی تو ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آئی دیکھ لیجئے تو یہ سیاسی طور پر فیصلے اچھے نہیں تھے آئی اور قانونی طور پر ٹھیک تھے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آمر علیہ السرانہ نے کہا کہ اگر عمران خان اسمبلیاں نہ توڑتے تو آج الیکشن ہو چکے ہوتے اس لفافہ خور صحافی سے بھلا کو یہ پوچھے کہ جنہوں نے آئین کو رون ڈالا بھلا وہ اسمبلیاں نہ توڑنے پر الیکشن کراتے عطر قاظمی نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت اس لیے نہیں گرائی تھی کہ ایک ماہ کے بعد وہ ملک میں الیکشن کرا دیں گے ناظرین اس ساری صورتحال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ وزیراعظم کون ہوگا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاپ کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ